چکن الفریڈو پاستا کی ریسپی آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹریٹ اسٹائل میں سکھائیں گے تو یہ ایک بہدرین قسم کے اسٹریٹ اسٹائل کے شیف ہیں تو چلیں بہت زبردست قسم کے ریسپی کو سیکھتے ہیں یہ بن رہا ہے الفریڈو پاستا یہ سب سے پہلے ملک اس کے اندر ایٹ کیا جا رہا ہے مشروع اس کے اندر ایٹ کرنا ہے کورن اس کے اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے اور یہ چکن سٹاک یہ اس کے اندر کیپٹی کم شملا مرچ ایٹ کیا گیا ہے نمک کالی مرچ اور پھر اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا سا اس میں نمک اور ایٹ کیا گیا ہے بوائلنگ ٹیمبریجر بر آجائے تو اس میں کورن فلور جو ہے وہ ایٹ کرنا ہے وارٹر میں مکس کر کے اگر آپ چکن سٹاک میں مکس کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور پھر ایٹ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے کیونکہ کورن فلور جو ہے ایڈر ایجنٹ استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس میں چکن سٹاک تھوڑا سا مزید ایٹ کیا گیا اگر آپ کو لگے بہت گاڑا ہو گیا تو تھوڑا سا چکن سٹاک ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ نے موزریلا چیز ایٹ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ اس کے اندر کریم یہاں پر ایٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس میں یہاں پہ دودھ آپ نے ایٹ کرنا ہے اور آریا سے ایک منٹ کے لیے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس میں بوائلڈ پاسٹا آپ نے ایٹ کرنا ہے یہ پاسٹا آلیڈی بوائل کیا ہوا ہے اور یہ بوائلڈ پاسٹا یہاں پر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور یہ اس میں تھوڑا سا مزید دودھ ایٹ کر دینا ہے اچھا ملک ایٹ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے سے کوک کیا تھا اور جیسی تھوڑا تھک ہو گیا ایک برطن میں نکال لینا ہے اب اس میں گریل کیا ہوا چکن ایٹ کر لیں چکن کو سمپل بلیک پپر، وائٹ پپر اور نمک کے ساتھ آپ نے گریل کرنا ہے اور یہاں پر ایٹ کر دینا ہے اور اس کے اوپر کریم ایٹ کرنا ہے اور سوئٹ کورن ایٹ کرنا ہے تو سمپل طریقے سے آپ نے چکن کو گریل کرنا ہے بلیک پپر، وائٹ پپر اور نمک کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر ایٹ کرنا ہے اور آپ کی زبردست کسیم کی ارفریڈو پاسٹر دیار ہو جائے گی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ